موسیقی ہلو گائز اس میں منیب آئین ویلکم تو منیب اس کچن آج کی ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی فروٹ کسٹرڈ ٹرائ فل جس میں کیک کسٹرڈ فروٹ کاکٹیل اور جیلی کا ٹیسٹ ہے تو سب سے پہلے ہم ونیلا کا پاؤنڈ کیک بنا لیتے ہیں جسے ہم نے اپنی کسٹرڈ کے لیئرز کے درمیان لگانا ہے تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں دو کپ میدہ ٹو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایک بڑا چار ٹی سپون سالٹ یا ایک چھٹکی سے بھی کم لیجیے گا اور ایک کپ چینی باریک والی میں استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس موٹی چینی ہے تو آپ اسے کچھ گرائنڈ کر لیجئے ہمارے پاس یہاں پہ گرینولیٹڈ چگر ہوتی ہے جو کہ اتنی باریک ہوتی ہے کہ بٹر میں ایزیلی مکس ہو جاتی ہے تو یہ ہو گئے ہمارے سب کے سب ڈرائی انگریڈینٹس اب اٹ کر لیتے ہیں اس میں کچھ ویٹ انگریڈینٹس جس میں ہے ایک کپ انسالٹیڈ بٹر آپ اسے ملٹ کر کے ڈال لیجئے گا تین بڑے انڈے ایک ٹیبل سپون ونیلا ایسنس اور ایک کپ بٹر ملک اور اگر آپ کے پاس بٹر ملک اویلیبل نہیں ہے تو ایک کپ دہی میں چار ٹیبل سپون دودھ کے ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیجئے اور یہ ہے آپ کا ایزی بٹر ملک میں نہیں چاہتی میرے ویورز کو کچھ بھی بنانے میں مشکل ہو آپ کو جہاں بھی کوئی کوئی کوششن پوچھنا ہو اپنی چیک کامرٹس میں لکھئے اور میں آپ کو آپ کی ہر بات کا جواب دوں گی واپس آتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ہاتھ سے مکس کر رہے ہیں تو دس منٹ کے لیے اور اگر مشین یوز کر رہے ہیں تو پانچ منٹ کے لیے دیکھئے گا اوور مکسنگ مت کیجئے گا اس سے ہمارا کیک صحیح بن کر تیار نہیں ہوگا اور اس کا آپ کو اس لیے پتا چلے گا کیونکہ آپ کا کیک بننے کے پاس جب تھنڈا ہوگا تو وہ اندر کی طرف کچھ شرنک سا ہو جائے گا یہ وہ سائن ہے جس سے آپ کو پتا لگے گا کہ آپ نے اپنے بیٹر کو اوور مکس کر لیا تھا اب لیتی ہوں اپنا نائن انچ کا لوف پین اور اس کے نیچے لگاتی ہوں بٹر پیپر اور سائیڈز پہ بٹر لگانے کے بعد آل پر پرس فلاور لگا دیجئے چاروں طرف اور اس کو اچھی طرح سے جھاڑ لیجئے سارا ایکسٹرا کا جو فلاور ہے وہ نیچے گرا دیجئے ایمین سمال لیجئے گا دوبارہ ویسٹ مت کیجئے گا ایسا کر لینے سے جو آپ کیک بیٹر اس میں ڈالیں گے تو کیک بننے کے بعد کناروں پر چپکے گا نہیں ایسا کرنے کے بعد اپنا سارا کیک بیٹر اس پین میں ڈال لیے اور اوپر والی لیئر پر کسی چمچ یا نائف کی مدد سے اس اوپر والی لیئر کو سمود کر لیجئے یا اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے ایک دفعہ اپنی شلف پر ماریں گے تو اس کے سارے بابل اندر والے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ نے زیادہ زور کے مار دیا تو آپ کی شلف ختم ہو جائے گی تو احتیاط کیجئے گا اس کیک کو رکھتے ہیں اون میں 350 ڈگری فارن ہائٹ پر 30 منٹس کے لیے اور جلدی سے بنا لیتے ہیں اپنا بنائنا کسٹرڈ جس کے لیے میں لے رہی ہوں 3 کپ ہول ملک کے اور ایڈ کر لیتے ہیں اس میں 1 کپ چینی اور اس کو آنے دیتے ہیں ایک بوائل اب ہم اس دودھ کو اچھی طرح سے ہلاتے جاتے ہیں جب تک کہ اس میں ایک بوائل نہ آ جائے اور دوسری طرف آدھا کپ دودھ میں آٹھ چمچ بنائنا کسٹرڈ کے ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور جیسے ہی اس ملک میں بوائل آئے آپ وہ کسٹرڈ کا مکسٹر اس میں ایڈ کر دیجئے یہ کسٹرڈ بنانا بہت آسان ہوتا ہے آپ اسے پیکٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق کسی بھی طرح بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ بنانا فلیور استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سٹرابیری بھی یوز کر سکتے ہیں اب ایک چمچ کو الٹا کر کے اپنی فنگر سے اس کے اوپر اس کی کانسسٹینسی چیک کیجئے ہمیں ایسا ہی تھک کسٹرڈ چاہیے اب سٹوف کو کرتے ہیں بند اور کسٹرڈ کو ڈال لیتے ہیں ایک بول میں اس کسٹرڈ کو تھنڈا ہونے سے پہلے ہم نے اپنی کیک کی لیئرز میں لگانا ہے دوسری طرف ہمارا کیک بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو ہم باریک سلائسز میں کاٹ لیتے ہیں دوسری طرف آپ اپنا کوئی ڈیپ بول لے لیجیے جس میں ہم نے اس کیک اور کسٹرڈ کو ارینج کرنا ہے اس میں ایک لیئر لگاتے ہیں کیک کی اور ایک کسٹرڈ کی ہم نے اس کسٹرڈ کو اس لیے تھنڈا ہونے نہیں دیا کیونکہ کسٹرڈ تھنڈا ہونے کے بعد ایک فارم بیلڈ کر لیتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسٹرڈ اس کیک کو بھی سوفٹ رکھے اور اس کی سمود لیئر ہمارے بال کے اندر جا کے سیٹ ہو تو جلدی سے اپنی کیک اور کسٹرڈ کی لیئر سیٹ کر لیجیے اور اس کے بعد رکھتے ہیں ہم اسے فریج میں اوور نائٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے اور صبح میں اس کے اوپر فروٹ کاکٹیل اور جیلی سیٹ کریں گے جی تو ہمارا کسٹرڈ ہو گیا ہے سیٹ اور ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں فروٹ کچھ پانی سے چھوڑ دیتا ہے جو کہ ہمارے کسٹرڈ کے ٹیسٹ کو خراب کر سکتا ہے اس لئے میں یہ فروٹ کوکٹیل یوز کر رہی ہوں دیکھیں یہ فروٹ کی لیئرز کتنی پیاری لگ رہی ہیں اس کے اوپر تو نیکس میں لے لیتی ہوں اب ریڈ اور جیلی یہ جیلی بنانا بہت آسان ہے اور آپ کو ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل بھی ہوتی ہیں اور اب اس جیلی کو کیوبز میں کٹ کٹ کے اپنے فروٹ کسٹرڈ ٹرائفل کے اوپر لگاتے جائیے ویسے ٹرائفل میں بھی تین لیئرز ہوتی ہیں ہماری تو اس میں بھی فور لیئرز ہیں کچھ کیک کسٹرڈ فروٹ کاکٹیل اور اب جیلی پہلے ییلو اور پھر ریڈ اس طرح چینج کر کر کے اس پورے کے اوپر لگا دیجئے یہ فروٹ کسٹرڈ ٹرائفل کسی گیسٹ کو سرف کیجئے یا اپنی برڈے پر بنائیے ام شور یہ ریش سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو کیسے لگی آج کی ریسپی کمرس میں ضرور پتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی